موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سبھی کا تہدل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے آج ماشاءاللہ ایک بار پھر اللہ کی توفیق سے آپ کے روبرو حاضر ہیں اپنے مہمان علماء کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شاندار پروگرام سوال علماء سے اس پروگرام میں ہم بطور خاص عید الازحہ کے جو احکام و مسائل ہیں اس سے متعلق سوالات کے جو بات دی جاتی ہیں اس پروگرام میں یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جو بھی آپ کے سوالات ہیں عید الازحہ سے ریلیٹڈ انشاءاللہ آپ اسکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ انشاءاللہ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں آئیے اپنے مہمان علماء کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام علی کرمت اللہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شیخ کیفات اللہ سنابلی صاحب اور شیخ انیسو رحمان مدنی صاحب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشائق کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں مشائق کے لئے اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی ہماری پوری کوشش ہوگی اس سے پہلے بھی عید الازحاد سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل پر ہماری گفتگو ہوئی یہاں باتیں ہوئیں آپ نے سنا آج بھی انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے اور جو مسائل رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی ہم گفتگو کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے سوال ہے انشاءاللہ آپ بھی بیچ میں پوچھ سکتے ہیں جی شیخ بہت سارے مسائل پر ہماری گفتگو ہوئی تو ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے تو دانتا ہونا ضروری ہے کل ایک مسئلہ آیا تھا تو اس پر کچھ لوگ کو اشکال ہے ایک حدیث کو لے کر میں اس کی وضاحت کر دوں کل ایک سوال آیتا ہے نا جو بکری دودھ دینے والی ہے یہ بات ہوئی تھی کہ جو بکری ہے بکرا ہے اس کی بھی قربانی ہو جائے گی بکری ہے اس کی تو اس پر کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ حاملہ ہو تو قربانی ہوگی ساتھ میں ایک سوال اور بھی تھا کہ دودھ دینے والی ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی تو ہم نے ہی کہا تھا کہ قربانی ہو جائے گی تو ایک روایت ہے سنان نبی دعوت کی اس کو لے کے بعد لوگوں نے اشکال پیش کیا ہے کہ اس میں صحابی رسول اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک نبی میرے پاس صرف ایک دودھ دینے والی بکری ہی ہے سنان نصیب اگر ہمیں دودھ کی بات ہے اور سنان نبی دعوت میں مادہ کی بات ہے مادہ بکری ہے تو دونے باتوں کو جمع کرنے کے پتہ جلتا ہے کہ مادہ ہے دودھ دینے والی تو کیا میں اسی کی قربانی کر دوں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نہیں آپ نے کہا نہیں تم قربانی مت کرو البتہ ایسا کرنا کہ جب لوگ کی قربانی ہوگی عید کی دن تو اپنے بال نہ کھون زیرے نا یہ سب کٹ لینا تو تم سمجھو یہ تمہاری قربانی ہے تو اس حدیث کو پیش کر کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو منع کیا یعنی دودھ دینے والی بکری کی قربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی تو دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ کہیں بھی جہاں بھی بیان فرمایا ہے قربانی کے جانور کے اوساف بتائے ہیں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا ہے مطلب بطور اصول یہ بات نہیں کہی ہے کہ دودھ دینے والی ہوگی تو اس کی قربانی نہیں کرنا چاہے وہ بکری ہو گائے ہو کوئی بھی ہو پھر ممانیہ قریب آرید ہاں اٹنی ہو مطلب کہیں نہیں ہے تو اس حدیث کا ساری روایات اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو مفہوم سامنے آتا ہے اور اہلین نے اس کو ذکر بھی کیا ہے وہ یہ کہ یہ یہ حکم خاص اس شخص کے لئے تھا کیونکہ اس شخص نے کیا کہا میرے پاس بس یہی ہے تو اس سے اس کا گزر پسر کھانا پینا اس کا ہو رہا تھا تو یعنی آپ سامنے اس کو صاحبی استطاعت میں نہیں شمار کیا یعنی علر جو ہے وہ دوسری چیز تو وہاں اس خاص اس شخص کا معاملہ تھا اللہ کی نمی سامنے ایک عمومی بات نہیں کی کہ دودھ دینے والی ہوگی تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے اگر مثال گزر پر ایک زکبات دو تین بکری ہو اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو وہ کر سکتا ہے لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا کہ انہی پہ ان کا گزر پسر ہوتا تھا وہ کھاتے پیتے تھے ان کی خاص حالت کو دیکھ کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کہ تم مت کرو تم اگر بال نہ خنو گرے سب کر لوگی تو یہی تو مالک پر بات ہے یعنی اس حکم کی علت مادہ ہونا نہیں ہے بلکہ اس شخص کا اس شخص کا غیر مستطیق تو اس حدیث کو لے کے کسی کے ذہن میں اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ پھر آپ کیسے کہتے ہیں اور میں نے جہاں تک اس کو پڑھا ہے دیکھا بھی ہے سارے علماء یہ کہتے ہیں ہی کر سکتے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے ناجائز ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر چھوٹے بچے ہیں اور بکری ہے اس کے بچے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کا نا اندکہ کے جائے بہتر کی بات کی اسے باتیں کہیں لیکن یہ کہ حرام ہے ناجائز ہے ایسا کسی نے نہیں کہا اسلام علیکم آپ کو نام رہیس احمد بول رہا ہوں اچھا رہیس ہے اچھا اچھا کیسے آپ خیز سے جی الحمدللہ جی کیا سوال آپ کا میرا یہ سوال ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں کہ گھر میں کن کن فرد پر قربانی واجب ہے اوکے یعنی گھر میں کن کن فرد پر قربانی واجب ہے جی شیئر دیکھیں ایک اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ اگر ایک آدمی گھر کا ساتھے گھر والوں کا خرچہ سبھال رہا ہے سب کا سرپرست ہے تو وہ اکیلا شخص قربانی کرتے پورے گھر والوں کے لئے کافی ہے اگر سب لوگ ایک ہی ساتھ رہے رہے ہیں ایک دوسری کی رشتہ دار ہیں اور ایک آدمی سب کا خرچہ سبھال رہا ہے اور ایک ہی جگہ رہے رہے ہیں تو ایک بکری ایک جانور سب کے لئے کافی ہے ابو ایوب علم ساری رزنوں کی جو روایت سنیں پر جو گرہ کی لیکن اگر ایسا نہیں ہے ایک آدمی کے کئی بیٹے ہیں سب بالغ ہیں بالغ ہیں آقیل ہیں کمار ہیں صاحب استطاعت ہیں تو ان کو قربانی کرنا چاہیے اب یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے بھئی سارے علماء کہتے ہیں واجب ہیں کچھ علماء کہتے ہیں واجب نہیں ہے تو جو علماء کہتے ہیں واجب نہیں ہے تو کسی کے بارے میں بھی نہیں کہیں گے کہ قربانی کرنا آپ کو کسی کے بارے میں ایک دو تو تاقیدی حکم بات دیکھیں تو جو بھی صاحب استطاعت ہے جب الگ الگ سب ہیں ایک ساتھ نہیں ہے مرتباتی آدمی یہ دیکھنے جائے واجب ہے تو جو بھائی آدمی کمار رہا ہے جو شخص بھی کمار اگر کسی پہ depend ہے جیسے کوئی چھوٹا بیٹا ہے باپ پہ depend ہے تو باپ کرنا اس میں ہوا جائے گا لیکن اگر کوئی بیٹا شادی ہو گئی خود کمارا ہے کھا رہا ہے تو اب وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ اس کی بیوی بچے ان کی طرف سے کرے اور بھی کوئی بیٹا اسے اس کا پورا سیٹ اف ہے فیملی کا شادی کر چکے بچے وہ کرے گا غرض یہ کہ ایک گھر میں اگر کئی افراد ایسے ہیں جو الگ الگ سیٹ ہیں الگ الگ کمار ہیں تو ان کو کرنا چاہیے اپنی طرف سے اور اپنے فیملی کی طرف سے اپنی فیملی مطلب اپنے بچوں اور ان کی طرف سے تو یہ مسئلہ ہے کہ جتنے لوگ بھی الگ الگ کمار ہیں وہ کریں گے اور پھر وہ جو کمارا اس کی جو بیوی ہے جو اس کے ماں تہہتے اس کے جو بچے جو اس کے ماں تہہتے وہ سب اس میں شامل جائیں گے جی بھے امیت کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ شیخ ایک خاص چیزی بھی ہے کہ جو جانور زباہ کریں گے تو مطلب اس کا جو انتخاب ہوگا تو دانتہ ہونے کی بنیاد پر ہوگا یا عمر دیکھیں صحیح مسلم کی جو روایت ہے اللہ تعزبہ اللہ مسینہ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دانتہ ہونا دانتہ ہونا یہ میار ہوگا اور اس طرح سے اس کو چیک کیا جائے گا یعنی دودھ کے داز گر کے جو اصل دات آ جاتے ہیں وہ دات اگر آ گئے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ قربانی کے لیے مطلب فٹ ہے یہ جانور قربانی ہو سکتی یہ جو سال والی بات ہے یہ محل نظر ہے باقی شیخ بھی کچھ اظہار خیال کریں شیخ بیٹھیں بتائیں مسینہ یعنی کہ دات کا آ جانا اگر اس لیے ہر اعتبار سے اس کو مانا جائے گا کہ وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قربانی کمر کو پہنچا ہے یا نہیں لیکن اب سال کا اعتبار ایک سال کا ہے نہیں ہے کس کو اعتبار کیا جائے گا جو بیشنے والا ہے یا کہیں پر یہ بہت اہم نقطہ ہے بہت اہم نقطہ ہے کہ سال کی بات اگر آپ رکھیں گے تو ایک عام آدمی کیسے چک کرے گا جانور کا بس سیٹیفیگرٹ ہوتا نہیں کیسے چک کرے گا وہ غلط بول دے گا بھئی بیشنے والا غلط بول دے گا بلکہ آپ منڈی میں چلے جائیں تو داتا بھی کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا وہ توڑ دیتے ہیں وہ لوگ سبھرستیو کہیں کہ کلیر رہتا ہے کہ بھئی توڑا گیا ہے جو دات نہیں گی رہا تو واقعی بڑا مسئلہ رہے گا کیسے سمجھ میں آئے گا بھئی وہ تو جھوڑ بل دے گا سرات بھئی اس میں کتنے جانور بیشنے والے مسلمان بھی نہیں ہے ان کیا جھوڑ بننا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے مسلمان بھی کون متقی بریزگار ہے کیسے کیسے بیوکو بناتے ہیں جانوروں کو لے کے تو یہ جب داتا والی بات رہے گی تو اس کو چیک کرنے میں آسانی ہے عام ترپیش ایک گھر والے جن کا جانور ہے ان کو بھی شمار کر پانا بہت مشکل ہے کہ میرا جانور ایک سال کا ہوا ہے وہی میں نے کہا کہ ریکارڈ کون لگتا بس سرٹیفیکٹ بنتا جانور کا کہ آج پیدا ہوا بس سرٹیفیکٹ کون اس کا ریکارڈ لگتا ہے ایک بھائی کا ہمارے سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح تو انسان گنے گار رہے گئے نہیں دیکھیں یہ جو فضلت والی بات ہے کہ اگلے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس میں کبیرہ گناہ یا سگیرہ گناہ کی بات نہیں کریں گے اللہ تعالی کی مرضی اللہ چاہے سگیرہ ماف کریں اللہ چاہے کبیرہ ماف کریں اللہ چاہے ہمارا روزہ ہماری موں پہ مار دے کسی وجہ سے ہم نہیں جانتے لیکن اگر اللہ تعالیٰ ماف کرنے پر آئے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ماف کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہر سال اس کے گناہ ماف ہو جائیں اگلے پچھلے گناہ نہ ہو تو اس کے درجات بلند ہو جائیں یہ بھی دیکھیں ذہن میں رکھیں کچھ لوگ یہ بھی کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ ہر سال بشارت یہ ہے کہ دو سال کا گناہ ماف ہوگا تو ہر سال لکھے گا تو پھر دو سال کہاں آ رہا ہے بھئی اس سال روزہ رکھا پچھلے سال کے گناہ ماف ایڈوانس میں ماف ہو چکا ہے اب اگلے سال وہ پہنچا پھر عرفہ روزہ رکھ رہا ہے تو ابھی دو سال کون سے ماف ہوں گے تو اس کے عوض درجات تو اگر مال لے یہ تیس سال کا ہے تو ساٹھ سال کے گناہ ماف ہونے کی بات ہے تو ساٹھ سال کا ملہ اس کو اگر ہر سال وہ روزہ رکھتا ہے تو ڈبل سالوں کا تو اتنا سال اس کی زنگی میں آئی نہیں رہا ہے تو رفع درجات ہے اگر آدمی کے آدمی کے پاس اگر گناہ نہیں ماف ہو رہے ہیں تو ہو سکتا نا کہ ایک آدمی بہت کم چھوٹے موٹے گناہ ہوں ہاں ہو سکتا ہے کہ گناہ نہ بچے ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی رحمت بہت کچھ بلند ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ ہر سال اس کی گناہ ماف ہوتا ہے اسلام علیکم والیکم سلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں حیدر آباد ٹولی چوزی سے بہت آم اچھا کیسے ہیں آپ خریص سے الحمدللہ اللہ کی طرف ماشاءاللہ کیا سوال ہے آپ کا سوال یہ شیخ کے جیسا بھی اشنا مذہب نافپون اور بال کٹنے کا جو حکم ہے وہ اگر بیچ میں کوئی کٹاتے ہیں تو مستحب ہے بیچ میں کٹاتے ہیں جی بیچ میں یعنی یعنی مان لیے کہ یعنی عید سے پہلے عید سے پہلے یعنی عید سے ایک دو دن پہلے کیوں کٹاتے ہیں کیوں کٹاتے ہیں مطبع دس دن رکنے کے لئے کہا گیا نا چاند دیکھنے کے بعد قربانی تک چاند دیکھنے کے بعد دس دن اگر کوئی ایسا کٹاتا ہے تو وہ مستحب ہے یا پھر ممانیت ہے کیسے ہے مطلب اس کا جواب سے جی اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو چاند دیکھنے کے بعد یہ جو دس دن ہے اس میں بال کٹانے کا بال نہ کٹنے کا حکم کیا ہے بال نہ ترہشنے کا حکم کیا ہے یا اگر کیا نا میں کوئی کٹ لیتا ہے تو اس پر کیا واجب ہوتا ہے تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن اگر کوئی شخص کٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی فدیہ بھی نہیں ہے یا اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے رہا بہتر بات یہی لگتی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ نہیں کٹتا ہے اور قربانی ہونے کے بعد کٹتا ہے تو وہ سمنت کے عمل کرتا ہے سباب ملے گا اس کو لیکن اگر کوئی اس بیش میں بھی کٹ لیتا ہے قربانی کے پہلے بھی کسی بھی دین اگر وہ کٹ لیتا ہے تو علماء نے لکھا کہ اس پر کوئی فدیہ یا کوئی کفارہ یا اس قسم کے کوئی چیز کے پر نہیں ہوتی ہے اگر یہ واجب نہیں ہے تو فضائر گنے گار ہو نہیں ہوگا علماء کا دیکھئے اختلاف ہے اگر کوئی شخص ان علماء کی باتوں سے مطمئن ہے جو اس کو واجب کہتے ہیں تو وہ تو یہ کہیں گے بہت سارے علماء کہتے ہیں بہت سارے علماء کہتے ہیں واجب ہے کچھ علماء کہتے ہیں واجب نہیں ہے دونوں رائے جس سے شیخ نے کہا دونوں رائے علماء کی تو اگر یہ رائے سے کوئی مطمئن ہے یا ایسے علماء کو فالو کر رہا ہے جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے تب تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہے کیونکہ علماء سے اس نے پوچھا ہے فَسَلُو عَلَىٰ دِكْرِ انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہے لیکن اگر وہ ایسے علماء پر اعتماد کرتا ہے جو کہتے ہیں واجب ہے وہ انہوں نے اس کی رہنمائی کہ اس کے علم میں یہ ہے کہ واجب ہے وہ اسے پر مطمئن ہے پھر وہ کٹے گا تب تو گناہ ہو اس میں علماء کے تین اقوال ملتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ فَلَىٰ خُدَنَّ یہاں پر جو نہیں وارد ہوئی ہے تو اَلْأَصْلُ فِنَّهِ نئے تنزیحی ہے اور بعض علماء خبصاً امام ابو حنیفہ رحم اللہ احناف کہتے ہیں کہ یہ جواز ہے یعنی وہ مانتے نہیں ہیں کہ مطلب یہ وہ اصل میں ہمارشہ رضیوں کی ایک روایت ہے اس کی بنات پر جو حدی والی ہے تو اس کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ اس میں بیان جواز ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں وہ صرف حادث متعلق ہے قربانی والے جانور سے اس کو نہیں جو آئیے یہ ایک ایسی سنت ہے کہ سال میں ایک مرتوی اس پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر کیا دکھتا ہے اس میں سب سے بہتتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا تو اس میں پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے یہاں پر ایک نفتہ مجھے ذہن کیا ہے یہاں پر ایک قول آدار ہے میں ذکر کر دوں مادرت کے ساتھ امام مالک رحم اللہ کا ایک قول آدار ہے بلکہ اور بھی بہت سارے علماء علماء ایسے موقع پہ واجب مصطحب کے چکر میں نہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے اللہ نے کہا ہے تم کو کرنا ہے یہاں واجب اس میں نہیں جاتے ہیں بلکہ شاید وہ روایت بھی نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ قربانی واجب ہے کی نہیں انہوں نے کہا اللہ کی نبی نہیں کیا مسلمانوں نے کیا ہے ہم کو بھی کرنا ہے انہوں نے کہا اللہ کی نبی نہیں کیا مسلمانوں نے کیا ہے تو یہ واجب پوچھ کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ واجب ہے نہ یہ کہا کہ نہیں کرو اللہ کی نبی نہیں کیا آپ کی تعلیم آپ کا حکم ہے سنت ہے سال میں اگر آدمی یہ سوال اٹھاتا ہے مللب سنتوں سے فرار کیلئے سنتوں کی تخفیف کیلئے جہاں کوئی بھی جواب دینے والا اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ آدمی کوئی جب یہ پتا چلتا ہے یہ سنت ہے اس کو چھوڑی دیتا ہے صحیح یہ مزاج نہیں ہونا چاہی یہ مزاج یہ بنا چاہی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آگیا اور عمر کی اس میں ہے آپ کا حکم ہے کہ بس آ گیا اگر وہ واجوب کے لئے نابی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے تو اتبا کا جو ہے اللہ علیہ وسلم کی اتبا کا تقاضہ یہ ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے اور دینداری کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اس لئے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ پہلے سنت کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کیلئے سنتیں تلاش کرتے تھے آج لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو ہم اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں آج لوگ یہ سنت کیلئے سنت چل جائے گا چھوڑ دیتے ہیں پہلے لوگ سنت کو تلاش کرتے ہیں کہ سنت اس پر عمل کرنا ہے نبی کے سنتوں کی ترویج اس پر عمل کرنا تو اگر مسلمان نہیں کریں گا تو اور کون کریں گا اور سال میں ایک مرتبہ عمل کرنا ہے یہ بھی جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جواب اللہ خیش بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو پھر رابطہ کر سکتے ہیں شیک جانور زباہ کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آ جائیں کہ کس طرح جانور کو زباہ کیا جائے گا بہت سے لوگ ایسا ہے کہ جانور زباہ کرنے کے لئے لاتے ہیں تو پہلے پہر دھولاتے ہیں یا کچھ پانی پلاتے ہیں کچھ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں پانی وانی پلاتے ہیں تو ٹھیک ہے جانور مطلب تکلیف میں نہ رہے تو دیکھیں اس میں ایک حدیث بھی ہے نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زباہ سے پہلے چھوڑی وغیرہ صاف ہونے چاہئے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھوڑی وغیرہ صاف نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ دیکھ کے اس کو تکلیف نہ ہو کچھ لوگوں نے ایسے لائن سے دو تین کھڑا کرے کے سامنے زبا کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے جانور کے سامنے چھوڑی صاف کرنے سے منع کیا اب زبا کرے ہیں اس کے سامنے تو ایسا نہیں کرنا چاہئے یہ زباہ کے بعد ان چیزوں کا خیال کرنا چاہئے پانی پلانے کی جو بات ہو تو ٹھیک ہے یعنی یہ ساری چیزیں اسی ذمہ میں آتی ہیں کہ جانور کو تکلیف نہ ہو اگر وہ پیاسا ہے بھوکا ہے کھانا کھلا دیں پانی پلاتے ہیں لیکن یہ جو پاؤں اگر آپ دھولنے کی بات ہے اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں وضو کرنا وضو کرانا بکرے کو وضو کرانا وضو کرانا تو نہیں جانتا ہے میں نے دیکھا لوگوں کو کچھ لوگ بولتے ہیں پاؤں دھولایا جاتا ہے میں نے منع بھی کیا اسے تکلیف ہوتی پکڑنے میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھیں کسی زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اسے ایڈی میں رہتے تھے ناشو نگر میں تو بکرا زبا کرنے کی جو ذمہ داریاں ملتی تھیں تو کئی سال میں بھی اس ٹیم میں تھا بکرا زبا کرنے والوں کے ٹیم ہم لوگ کیا چھوڑی لے کے اپنا جو خاص لباس ہوتا تھا اس کا وہ پہن کے گھنتے رہتے تھے گلیوں میں کہ بھئی وہ جو بھی کہتا تھا زبا کرو تو زبا کرتے تھے تو جو ہم گھر جا جا کے زبا کرتے تھے تو پوچھتے تھے وہ لوگ شیخ ایک سوال لیتے اسلام علیکم شیخ جی والیکم سلام علیکم شیخ فہیم بھائی جی فہیم بھائی کیسے ہیں آپ شیخ میرا سوال تھا یہ احمد اللہ لکھتے تھے آت سب خریص ہے نا الحمد اللہ شیخ میرا سوال تھا کہ خربانی سنت محکدہ ہے یا واجب ہے یا فرض ہے اوہو اس سے پہلے اسی طرح کے مسائل پر گفتگو چل لیتی دیکھئے واجب و فرض والی اسطلاح یہاں پر مطلب آئیے آناف کیا یہ ہے واجب و فرض میں وہ فرق کرتے ہیں تو ان تکلفات میں بس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرض ہے کی سنت ہے تو اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے بہت ہی واضح ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے ضروری ہے شیخ عہدوانی رحمальную بھی ان لوگوں میں سے احناف کہتے ہیں واجب ہے لیکن جو لوگ اس کو واجب فرض میں فرق نہیں کہتے ہوں کہیں گے فرض ہے واجب ہے ضروری ہے تو شیخ عہدوانی رحم rocky بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے ضروری ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ مستحب ہے اس کی تاقید سنت محکدہ بولتے ہیں فرض نہیں بولتے ہیں تو آپ کیا کریں دیکھیں دونوں طرف کے دلائل پڑھیں مطالعہ کریں اچھا اس میں شیخ ابن عسیمیر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ جب دونوں طرف کے دلائل دیکھتے ہیں تو دونوں طرف وزن دیکھتا ہے شیخ ابن عسیمیر رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ وزن دونوں طرف دیکھ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف کے دلائل تقریباً برابر ہیں اس لیے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس کو انجام دینا چاہیے اس عبادت کو کرنا چاہیے اور لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنا چاہیے سنت بول کے مصطحب بول کے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہیے تقفیف نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی چلو اس کو جانے دو نہیں کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں کہ مدینہ میں جب تک تھے ہر سال آپ نے قربانی کیا ہے ایک سال بھی آپ نے ترک نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے جب یہ چیز فرض ہوئی تو تاہیات آپ نے کیا جتنے سال آئے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک نہیں کیا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سنت کی اطباقی بات کریں تو ہم کو بھی نہیں ترک کرنا چاہیے ہمارے پسامنے جتنی زندگی ہے نہیں ترک کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ترک کیا ہے ہم کو بھی نہیں سر کرنا چاہیے اس میں ہم اللہ کے نبی اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ترک کر رہے ہیں تو بھئی نبی کی سنت سے ہم ہٹ رہے ہیں واجب ہے فرض ہے اسے قطع نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو ہمارا من نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے کبھی ناگا نہیں کیا ہم نے ناگا کر دیا جی کیا کہہ رہا ہے کسی طرح استطاعت نہیں نہیں دیکھیں استطاعت نہیں ہے تو کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے نا حج بھی تو واجب نہیں ہے فرض ہو رہے بھائی کسی چیز کی استطاعت ہی نہیں ہے بندے گا اللہ تعالی مکلف مکلف آدمی تب ہی ہوگا جب اس کا مستعمل ہوگا تو ایک چیز کی استطاعت آدمی نہیں رکھتا ہے اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے اب یہ ایک آدمی کو زکاعت دینی کی استطاعت نہیں ہے کہان سے زکاعت ہے فرض زکاعت جو ہے اس کا انحساب کو نہیں پہنچا ہے تو کان سے ذبات سے اصول انگی ہے تو ایسے ہی ایک آدمی حج کی جو استطاعت ہے استطاعت نہیں ہے اس کی حج کرنے کی تو زبرتی تھوڑی تاقیدی حکم ہے تاقیدی حکم ہے ہماری ادگاہ کے قریب فلا یقرابن نمس اللہ ہاں فلا یقرابن نمس اللہ وہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض اسے مرفوعاً صحیح مانتے ہیں بعض کم سے کہاں موقفاً تو صحیح مانتے ہیں کہ اگر یہ مرفوعاً نہیں صحیح ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ کا قول ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ نے تنے بڑے احادیث کے زخیرے کے راوی ہیں اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری ادگاہ کے قریب نہ آئے تو احادیث سے سمجھ کے کہہ رہے ہیں ان کی اپنی فق ہے ان کا اپنا فتحہ اپنا فہم ہے اپنی اگر پر اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے اس کو ہم نظرانداد نہیں کر سکتے اور ابھی ایک حدیث آئی تھی ابھی دیکھی ابھی ایک حدیث آئی تھی میں نے ابھی پیش کہتا ہے شروع میں کہ ایک صحابی نے جب یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں صرف ایک دودھ دینے والی بکری ہے کیا میں اس کا کر دوں آپ سوچیں کہ صحابے قرآن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان کیا قربانی کا تو صحابے قرآن نے کیا سمجھا وہ اتنے مشتاق ہیں کہ صرف ایک بکری ہے دودھ دینے والی جس سے ان کا گزر بسوڑا اسی کو کرنا چاہی رہے نبی سے پوچھ رہے کیا میں اسی کو کر دوں تو آپ نے کہا کیوں تو یہ شوق ہے صحابے قرآن کا اور ہم کہتے ہیں کہ سنت ہے اور یہ ہے تو چلو کرو یا نہ کرو یہ فہیم بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ خیل جزاک اللہ خیل جزاک اللہ خیل جزاک اللہ خیل جی شیخ گفو چلی تھی جانور زبا کرنے کے حوالے سے ہاں وضو کرانے کی بات چلی تھی کہ وہ جانور کو وضو کرانے کی بات چلی تھی تو میں یہ ذکر کراتا ہوں اپنا واقعہ کہ ہم کو کیسے معلوم کی ایسے لوگ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ بہت سارے دور ٹو دور جا کے ہم نے بکری زبا کیا بہت سارے بکری زبا کیا تو ایسے عجیب و غریب صورت دیکھنے کی ملتی ہے ارے مولان صاحب اس کا پیر دھننا پڑے گا کہ وضو کرانا پڑے گا چاہ کرنا پڑے گا وہ وہیں کھڑے کھڑے پوچھتے تو یہ صحیح نہیں ہے اس کو پکڑنے میں گرانے میں تکلیف ہوتی ہے بلکہ جب وہ بھیگ جاتا ہے زمین پہ اس کے ضرورت ہی نہیں پتا نہیں یہ تصور کہاں سے آیا دیکھیں کتب فقہ میں تو اس کا مجھے تو نہیں ملاب کو ملا شیئے کہ کسی نے اس کا ذکر کیا اور کسی کا پاؤں دھلنا ہے یہ لوگ لائے کہاں سے اللہ والا کسی کیا نہیں ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں اب تک کسی نے کسی وجہ سے لکھا ہو کہ قربانی کا جو جانا ہے اس کا پیت دھلنا ہے یہ دھلنے والی بات کہاں سے آیا ہے بہت سے جگہوں پر ہم دیکھتے کہ ایک ساتھ کئی کئی بکروں کو کٹا جا رہا ہے انہیں اس جگہ کو خاص کر لیا گیا یہاں بکرہ کٹ رہا ہے یہاں کٹ رہا ہے یہاں کٹ رہا ہے یہ تو سرا سے اسلام یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب دیکھیں آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کے سامنے چھوڑی تیز نہیں کرنا تو آپ زبا کریں تو اس سے بڑی بات ہے نا یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے اچھا زبا کرنے کے لئے دعا وغیرہ کیسے گرا تو زبا کی مسائل میں پھر یہ دعا کی بات آتی کہ آپ اسے قبلہ کی طرف لٹائیں گے اور پھر دعا میں دیکھیں اس کے کئی سے گئے ہیں زبا کے وقت جو دعا ہے اس کے کئی سے گئے ہیں لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ جو لمبی سی دعا ہے نا جس میں قرآنی آیا تھے جب تک وہ نہیں پڑھے گا وہ جارمر قربانی ہوگی ہی نہیں اسی کے لئے تکلف کرتی ہوئے لوگ علماء کو بلاتے ہیں کسی کو بلاتے ہیں کہ آؤ دعا پڑھنے کے لئے آپ آ جاؤں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ لمبی چوڑی آپ دعا پڑھیں یہ ایک سوال جاتے شکر السلام علیکم میں حیدرباد سے کال کر رہی ہوں بکریت کے تعلق سے ہی میرا سوال تھا یہ جو بکرہ لیا جاتا ایک فاملی کے طرف سے رہتا وہ صحیح حدیث سے ہمیں معلوم ہیں تو دوسرے جو بھی بڑے مدد پیانور رہتے ہیں اس میں حصوں کی بات آتی یعنی کہ ایک حصہ ہے یا کسی میں ساتھ حصے ہیں چھوڑے گروپ فاملی کے جیسے کہ چا چا ماما لوگا ایسا مل کر حصے لیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن چاہیے تھا کہ وہ صحیح ہے یا پھر یہ صحیح ہے کیسا کرنا چاہیے نہیں جیسے پوری فیملی کی طرف سے آپ نے ایک بگرا کر دیا تو پوری فیملی کے لیے کافی ہے جو بڑے گانور میں آپ کو حصہ لینا ہے جوائنٹ فاملی ہے تو ان لوگوں کے لیے کیسا رہیں گا جوائنٹ فیملی کے لیے جی جوائنٹ فاملی کے لیے جیسے کہ جی اب میرے ہزبنٹ ہے پھر اب دوسرے ڈیور ہے جیٹ ہے یا پھر اور ان کے بہنے جی بلکل سمجھ گئے جی جی تو ہاں تو اس میں ساتھ حصے کچھ ایسا جو کانسپٹ ہے تو وہ صحیح ہے یا پھر نہیں جی بلکل سوال واضح ہے پجی دیکھیں یہ سوال کئی بار آ چکا ہے بار بار اس کو واضح کر چکے ہیں یہاں پہ سر سے پہلے تو یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ حصوں والے جو قربانی اس میں ایک حصہ ایک جانور کے قائم مقام ہے جیسے ایک بکرہ ہے تو اگر بکرے میں تو حصہ نہیں ہو سکتا تو اگر ایک بکرہ کوئی کر رہا ہے تو اس کے جو بھی احکامات ہیں جو بھی معاملہ ہے تو اگر آدمی بڑے جانور میں حصہ لے رہا تو وہ ایک حصہ وہ اس ایک بکرے کے برابر ہے تو جیس طرح سے وہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا تو یہ سب سے آپ نے حصہ والی بات کیا اس لئے میں نے وضعات کیا کہ یہ ایک جانور زبا کرنا اور حصہ والی قربانی میں حصہ لنا یہ دونوں حکم میں ایک ہی ہے اب جو دوسرا مسئلہ ہے کہ فائملی کی طرف سے تو فائملی کی طرف سے جانور زبا کر رہے ہیں ایک تو وہ بھی کافی ہے اور ایک حصہ لے رہے ہیں تو وہ بھی کافی ہے آپ نے اپنے شوہر کی بات کی تو اگر آپ کے شوہر آپ کا تو خرچہ اٹھاتے ہیں ان شوہر ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ نے ذکر کیا یہ سارے لوگوں کا خرچہ اگر آپ کے شوہر اٹھا رہے ہیں ان کے سب ماتحت ہیں زیرے سرپرست ہیں ان کے اور انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں سب ان کے رشتدار ہیں تو وہ اگر ایک جانور کریں گے تو ان سب کے لئے کافی ہو جائے گا ایک حصہ لیں گے تو بھی سب کے لئے کافی ہو جائے گا لیکن اگر وہ ایک جانور کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کی طرف سے بھی کر رہے ہیں جانور لارے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں یا حصہ لے رہے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے لیا اور بھی کسی کی طرف سے لے لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ساتھ فیملی میں رہ تو رہے ہیں رہتے ایک ساتھ ہیں لیکن ہر شخص جو اپنے طور پر کماتا ہے مطلب جیسے کھانے کا کھرچام دیں گے کرایا فلاں دیں گے وہ تقسیم کر لیتے ہیں بھائی وغیرہ یا اور بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں ایک شکل کیا ہوتی ہے جیسے افراد کماتے ہیں لیکن وہ باپ ہی ذمہ دار ہوتا علاقہ اس کو دے دیتے ہیں یعنی کما خود مختار نہیں ہوتے ہیں تو ایسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ صورت ہے تو یہی مانا جائے گا کہ سرپرست رہی ہے کیونکہ آدمی کی پوری اختیارات نہیں ہے کچھ کام کر رہا لیکن باپ کی انڈر میں کر رہا ہے سمجھئے ہاں تو وہ پوری طرح سے خود مختار نہیں ہے باپ کے ذرے سرپرست ہے تو یہ اس کو ہم ایک فیملی ہی میں مانیں گے یعنی اصل سمجھئے باپ ہی ہے وہاں پہ اب خود مختار نہیں ہے کہ جتنا کمائے خرچہ کر لے گا کہیں بھی چلے نہیں خود مختار ہے باپ کے نور میں تو باپ اگر کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں وہ بھی شامل ہے لیکن اگر وہ الگ الگ بھی کرنا چاہے جیسے حصہ لے رہے ہیں چار پانچ لوگوں کو بھی لے رہے ہیں کی طرف سے بھی حصہ ہو رہا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جنہوں نے سوال کیا ان کے شاہر اگر اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور بھی کسی کا نام وہاں ذکر کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جوائن فیملی میں ایک ساتھ رہتے ہیں آپ لوگ کوئی ایک ذمہ دار ہے کیا سہر کوئی کما کما نہیں نہیں اپنے اپنے مطلب مدہ یہ تھا کہ پورے فیملی کے لوگ اسی لیے بول رہے تھے کہ ہم تھوڑا کانٹریبیٹ کرتے ہیں آپ تھوڑا کانٹریبیٹ کرو مل کر ایسا حصے کر لیں گے نہیں بالکل اس میں شکھ ایسا ہوتا جیسے تین بھائی ہیں ایک بڑا سا روم ہے تو رہتے ایک مکان میں لیکن کیسا کہ تینوں الگ الگ کما آتے ہیں الگ الگ ان کی اپنی فیملی ہیں بیوی بچے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شیئر کر لیتے ہیں کہ بھئی راشن کے ذمہ داری آپ کی لائیڈ بیل کے ذمہ داری آپ کی فلاں کے ذمہ داری آپ کی تو اب تینوں اگر صاحب مستطین دو تینوں الگ الگ کریں گے تو اب یہاں مسئلہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لوگیں سوچتے ہیں کہ ہم تینوں مل کے جو ہے ایک بکرہ لے آئیں گے نہیں نہیں تینوں الگ الگ رہ رہے ہیں الگ خود مختار ہیں تینوں تو محض یہ کی روم پارٹنر ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب ایک ہی فیملی ہے بھائی سب الگ الگ کما رہے ہیں خود مختار ہیں اپنی کمائی کے مالک ہیں اپنی حساب سے خرچہ کرتے تو پوری طرح سے الگ ہو چکی وہ اب اس میں کیا آئے گا اب ان کے ماتہت ان کی بیوی ہوں گی پکا ظاہر شکر بیوی تو رہی گی ان کے ماتہت ان کے چھوٹے بچے وہ بھی ان کے ماتہت رہیں گے تو ان کی بیوی بچے یہ ان کی فیملی ہے تو وہ جو جانور لائیں گے وہ ان کی بیوی کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے ہوگا ایسے دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا یہ تینوں مل کے ایک بکرہ نہیں لاسکتے کہ ہم چلو تینوں پیسہ ملا کے لے آتے ہوں اور سب کی طرف سے اجائیسہ نہیں نہیں عام طرح یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے باپ کی سرپرستی میں ہی رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ مطلب کمانے زیادہ کماتا ہماتا نہیں ہے بچے انہیں کے ہاتھ میں لاکر رکھتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ ہے جیسے خود مختار ہے یہ تو مالی جیسے بے آپس میں بھائی نہیں ہے آپس میں بھائی نہیں ہے ایسے کبھی کبھی ہوتا نا کہ ایک گروہ پارٹنڈر ہوتا ہے تین چار لوگ رہتے یا ایک فلیٹ میں رہتے ہیں یا ایک بیلڈنگ میں رہتے ہیں اور سب مل جل کے سب باٹے رہتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ وہ پوری ایک فیملی ہو گئی بہت سے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ مل کے ایک ساتھ لے آئیں گے جی وہی مطلب کنفرم کرنا تھا کہ جو حصوں کی بات ہے تو وہ درست ہے یا پھر سنگل ہی لینا چاہیے نہیں دیکھیں اگر آپ کے جو جو جوائنٹ فیملی ہیں اگر ایک ذمہ دار ہیں وہ سب کو ہنڈل کر رہے ہیں تو ایک جانور چاہے حصہ آپ لے لیجئے یا بکرہ لیجئے سب کی طرف سے کافی ہے لیکن آپ کی فیملی میں آپ کے شوہر یا ان کے بھائی یا بہن یا کوئی اور بھی ساتھ میں ہو رہتے ساتھ میں لیکن ہر کوئی اپنا اپنا کماتا ذمہ دار ہے تو مل کے آپ لوگوں کو نہیں لانا ہے جو حصہ لے سکتا ہے یا بکرہ لے سکتا ہے وہ اپنے طور پر لے کر آئے الگ الگ جی امید کی واضح نہیں وہی ایک انڈیویجول نے لے سکتے بول کر حصوں کی ٹاپک میں جہاں پر ہوں نہیں حصہ بھی آپ کو لینا ہے تو آپ کے شوہر الگ اپنی طرف سے ایک حصہ لے لیں گے باقی جو دوسرے ہیں وہ ایک حصہ لے لیں گے تیسرے ہیں وہ حصہ لے لیں گے اگر کوئی نہیں لے رہا ہے تو مت لے کیونکہ اگر وہ مطلب ان کے طاقت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کے شوہر کے اندر طاقت ہے وہ حصہ لے لیں بقرہ لاسکتے ہیں بقرہ لے آئیں لیکن مل کے آپ لوگوں کو نہیں لانا ہے اگر حصے مطلب کتنے ہوتے ہیں کوئی اور جانور میں ساتھ ہوتے ہیں بڑے جانور میں ساتھ ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں جی جی اچھا چیش ہے جزاک اللہ الخیر اسلام آدھے بہت سلام چیش ہے کو گفتگو آپ کی رہے گئے ذہن سے نکل گیا کہاں پہ ہمارے کو بقرہ زبا کرنے وصو وغیرہ کا معاملہ قبلے کی طرف اس کو کر کے ہلو اسلام علیکم علیکم السلام برامت اللہ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں بلرامپور سے بات کر رہا ہوں اچھا بلرامپور سے ماشاءاللہ بلرامپور میں کہاں سے جی شنکر نگر شنکر نگر بہت بڑا گاہو ہے یہ تقبیر کے تعلق سے ایک سوال تھا جیسے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ و سبحان اللہ بکرت و حاصلہ یہ ہے نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے تو تقبیر کے صحیح الفاظ کیا ہیں کون سا پڑھنا چاہیے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اپنے قول میں یہ نہیں بتایا ہے کہ کون سا الفاظ پڑھنا ہے اب قرآنی آیات کی روشنی میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یا صحابہ اکرام کے آثار کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ تقبیر تو ہے یہ ایام ذکر کے ہیں اس میں تقبیر بھی آ جاتا ہے جو اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا قرآن کی آیت تو نبی کی طرف سے تو الفاظ نہیں آئے اس لئے علماء نے کیا کہا ہے کہ کوئی بھی تقبیر کا سیگہ جو کہیں پر بھی ثابت ہے اسے لاکے آپ پندروں میں پڑھ سکتے یہ جو آپ نے کہا نا بکرتوں و اسیلہ والی جو الفاظ جو سیگہ ہے یہ اصل میں دعائے سنہ کے موقع پر ثابت ہے صحیح مسلم اگرہ کی روایت ہے اور بھی کئی کتبیں حدیث میں ہیں غالبین صحیح بخاری میں بھی ہے شاید تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے جو آپ نے پڑھا ہے لیکن کہاں ثابت ہے یہ دعائے سنہ کے موقع پر تو چونکہ تقبیر کا ایک سیگہ ہے وہاں پہ ثابت ہے اس کو یہاں بھی علاقے پڑھ سکتے لیکن یہاں یعنی یہ جو دس دن ہے یا یہاں میں تشریخ ہے یہاں پہ ان الفاظ کو پڑھنا یہ نبی سے ثابت ہے نہ کسی ثابت ہے لیکن بعض علماء نے کیا کہا یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ تقبیر کا ایک سیگہ ہے اور نبی نے کوئی پابند نہیں کیا کسی سیگہ کا اس لئے وہ سیگہ چونکہ ثابت ہے جو کہ وہ علاقے یہاں پہ بھی پڑھ سکتے تو میں نے کہا اس میں تشدد نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی پڑھ لائے تو ٹھیک ہے لیکن بہتر کیا ہے کہ ہمیں صحابے کرام کے آثار ملتے ہیں صحابے کرام کے آثار تو ان آثار میں جو سیگہ وارد ہیں اس کو ہم پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے جیسے ایک سیگہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے جو ماربی ہے تو حافظ ابن حجر عملہ نے فتو الباری میں کہا ہے یہ سب سے صحیح ترین نبایت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اور ایسے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک سیغہ مروی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر وعجل اللہ اکبر وللہ الحمدلہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کی سند بھی صحیح ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علماء ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک سیغہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم یہ اس کی دو سندے ہیں دونوں ضعیفے لیکن حسن لگے رہی انشاءاللہ ہو جاتے ہیں تو یہ تین آثار ایسے ہیں تین صحابہ قرام سے یہ سیغے ثابت ہیں تو جو آپ نے کہا ہے کہ بھائی صاحب نے پوچھا نا کہ کیا پڑھیں تو ان کو پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر لیکن وہ بکرتوں اور اسیلہ والے جو الفاظ ہیں وہ نماز میں ثابت ہیں یہاں ثابت نہیں ہے نا نبی سے نا کسی ثابت ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے کیونکہ تکبیر کا ایک سیغہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گنجائش ہے واللہ واللہ اور اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو نہ پڑھ ان ایام میں جو سیغے ثابت ہیں اگر انہی کا احتمام زیادہ بہتر وہی تو میں نے کہا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے وہ سیغے کہیں نہ کہیں مطلب کسی روایت میں ہونے چاہیے لیکن یہ تو کنفرم اپنی طرف سے نہیں بنانا ہے کچھ لوگ کچھ الفاظ بڑھا دیتے ہیں نا آگے پیچھے وہ نہیں بڑھانا ہے اور بہتر یہ ہے کہ جو صحابہ قرآن سے جب صابت ہے تین تین صحابہ قرآن سے جب مل رہا تو ہمارے لئے وہ کافی بہت ہے انہی کو بار بار پڑھنا چاہیے یہ پوچھنا تھا کہ جسے جو ستر ہزار لوگ بگر حساب کتاب کے جنت میں جائے گئے ان کی پہشان کیا ہو دیکھئے بگر حساب کتاب کے تو بہت سارے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں لیکن شاید آپ کا اشارہ وہ جس میں رکیہ والی جی روایت ہے تو جس میں ہے کہ وہ رکیہ نہیں کریں گے اور جلانے والی کے بات ہے نا اس میں جلاتے ہیں جلا کی علاج نہیں کرتے ہیں رکیہ نہیں کرتے ہیں اور وعلی رب بھی یتوکلون یتوکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ تو اس میں دیکھئے وہ چیز ہے نا جو جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے جو چیز اس تعلق کو ڈشٹب کر سکتی ہے اس تعلق کو کمزور کر سکتی ہے نا اس سے رکنے کی بات ہے اس میں جیسے ایک آدمی اگر ایک راقی کا سہارا لیتا ہے کہ بھئی کوئی آفت آئی ہے چلو بھئی ایک راقی سے دعا کراتے ہیں تو اس ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ سارا کریڈٹ اس کو دے دیتا ہے یعنی اللہ کو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے وہ اس کو اتنا پوچھتا ہے کچھ لوگ جن کو اللہ نے پیسہ دیا نا وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس سونے آنے سونے آنے اس پر تول دیں گے راقی کو مطلب وہ اپنی پوری تیجوری خالی کر دیتا ہے رہے کیا کیا ہمارے بچے کو صحیح کر دیا اس میں کیا ہے یہ راقی لوگ ڈراتے بھی ہیں صحیح کہ بھئی جن ہے یہ ہے وہ ہے میں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ بتاؤں ہمارے بالکل پڑوس میں جو خاتون ہیں نا تو ان کو ایسے کچھ پتا نہیں کیا ہونے لگا اسے ہاتھ پر مان لگی تو اس کو لاکر یہاں سیٹی ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیے تو اس میں اسے چیخنا چلانا ہاتھ پر چلانا اسے لگ رہا کہ کیا ہو گیا تو ڈاکٹر نے چیک کیا خون اور سب کی جو بھی چیک ہوتا ہے کچھ نہیں اس کو پتا چلا تو فوراں کیا کرنے لگے لوگ بس اس کو جن ہے جن ہے کسی راقی کو بلاو اب ایک راقی کو اس کا فوٹو کھیچ کے بھیجا گیا وہ نالائک وہیں سے دیکھ کے کیا بولتا ہے اس کو جن نے وہیں سے بگڑ لیا وہ نہ صرف اس عورت کو اس کی فیملی کو خوفزدہ کیا بلکہ چونکہ میرے پڑوس میں وہ عورت رہتی تھی وہاں جا کے سارے لوگ کو خوفزدہ کر دیا ارے اس کو تو جن ہے میں کہا میرے بچے بھی سہمیں ہوئے ہیں کہ ارے وہ باجوالے کو تو جن ہے میں کہا اسے کون افویف الارہ خرافات اور وہ بھی صرف فوٹو دیکھ کے بول دیا اللہ ہدایت دیسے لوگوں کو بعد میں ان لوگوں نے دوسرے دن دوبارہ بہت سارے ٹیش کیے تو ریڈ کی جو ہڈی ہے نا وہاں پہ کچھ پانی مغیرہ کم ہو گیا تھا کچھ مسئلہ تھا اس میں کچھ پرابلم آگئی تھی جب ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ یہ پرابلم ہے اس کا علاج کیا فوراں ٹھیک ہو گیا نہیں راکی کوئی آیا نہیں مجھ سے ملا اس کا عصصہ شہر ملا میں کہا کہ کن لوگ کے چکروں میں پڑ گیا آپ کسی راکی کو نہیں بولانا دعا کرانا تو ٹھیک آپ بولا کہ دعا کرانا لیکن یہ ماننا کہ وہ جن ہے بھوت ہے یہ سب ذہن سے نکال دوں تو یہ راکی لوگ نا یہ اس طرح سے لوگوں کو اتنا بےوقوب بناتے ہیں ان کا ایمان عقیدہ سب لوٹ لیتے ہیں پیسہ تو لوٹتے ایمان عقیدہ بھی لوٹ لیتے ہیں اس لئے گرچہ گنجائش ہے شریعت میں رکیہ کرانے کی لیکن اللہ کے نبی اس پسل میں اس کے حوصلہ شک نہیں کیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے تو اگر ڈائریکٹ اللہ تعالی سے تعلق ہو خود دوا کریں نا آدمی آدمی خود عذکار پڑے کوئی مسئلہ نہیں تو ایسے لوگوں کی فضیلت ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں آئیں گے یعنی بہت اہم چیز ہے طبقل کا عالیٰ کمال بلکل بلکل سیلے تو اتنی فضیلت اس کے بارے تھی جی بہت بہت شکریہ تو جانور زبعہ کرنے کا طریقہ مختصہ ہم نہیں ہماری بات چلی تھی دعا پہ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اگر کوئی دعا کرنا وہ زبعہ کر رہا ہے تو یہ کافی ہے وہ جو بڑی سی دعا ہے وہ پڑھنے کی ضرورت اچھا اگر کوئی کبھی بھول گیا تفاق سے تب بھی انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی ایسا نہیں کہ کوئی جیسا عالم کو لوگ بلاتے ہیں اگر کبھی وہ بھول گیا تو آپ اس کے پیچھے پڑھ جائیں اس کو پریشان کر دیں انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی اگر وہ بھول گیا دعا پڑھنا اس سے زبعہ کر دیا اسلام علیکم ہلو ہلو شاید کٹ ہو گیا ہے جی شاید تو دعا پہ بات ہو رہی تھی اور ایسے ہی جو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام آئی پریس ٹو جی 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 کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بدلہ برگز ہے اچھا اچھا کیا سوال آپ کا میرا یہ سوال ہے کہ جو بیانات کے جو ویڈیو ریکارڈنگ رہتے ہیں وہ کرنا کیسا ہے جائز ہے کہ نا جائز ہے جی یہ عید الازہا کے مسائل پر گفتو کو چل لئی ہے خیر شیخ مختصر نہیں نہیں کوئی بات نہیں جواب لے لیجی یہ جو ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں اس کے تعلق سے بھائی صاحب نے سوال کیا اس میں ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سامنے بھی کیمرہ لگا ہوا ہے جی جی ہے کی نہیں تو دیکھیں آج بھی آج بھی ایسے علماء ہیں بھائی امانت کا تقاضی ہے کہ ہم آپ سامنے رکھ دیں علماء کے اقوال ہو سکتا ہونے کی بات صحیح ہو تو آج بھی ایسے علماء ہیں جو اس کو حرام ہونا جائے سمجھتے ہیں آج بھی بہت کم بہت کم علماء آج بھی ہیں بلکہ ایک حقیقت یہ ہے کہ اس صدی میں سب سے بڑا کام علمی طور سے دعوتی طور سے سب سے بڑا کام جن لوگوں میں کیا ہے وہ تین لوگ ہیں شیخ علبانی رحم اللہ شیخ بن باز رحم اللہ اور شیخ ابن حسیمن رحم اللہ ان تینوں کی کتنے ویڈیوز ہیں بتاؤں شیخ علبانی رحم اللہ نے اتنا بڑا کام کیا پورا نقشہ بتل دیا علمی دنیا کا حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں جو سو گئے تھے بلکہ بیدار کر دیا تحقیقی حدیث کا معاملہ کتنی روچ پر ہے کتنا ترقی کر چکا ہے ان کی ایک بھی ویڈیو نہیں پائیں گے پھر بھی اتنا بڑا کام کیا انہوں نے شیخ بن باز رحم اللہ کتنی ویڈیوز ہیں لیکن کتنا بڑا کام کیا آج کوئی بھی تقریر کرتا ہے جگہ جگہ ان کا حوالہ دیتا ہے ان کی کتابیں پڑھتا ہے ان کی فتوے کا حولہ دیتا ہے شیخ کتاب اور فتوے سے ویڈیو کیوں نہیں کام تھا آج جو آپ ویڈیو میں بول رہے ہیں وہ بھی انہیں کو پڑھ کے بول لیں شیخ حلبانی کو آپ پڑھتے ہیں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں کبھی حدیث کی تحقیق کرتے ہیں شیخ حلبانی کو پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پہ بیڑھ کے بول بھی رہے ہیں تو انہیں سے سارے لیں تو ان کا کام کتنا بڑا ہے تو ان تین شخصیات نے جو کام کیا یہ بہت بڑا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی یہ سوچے نا کہ اگر کیمرہ ہٹا دیا جائے تو دین کا کام روک جائے گا ایسے ہو کئی بات نہیں ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کو تبلیغ جماعت کہتے ہیں پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے بہت بڑا کام کرتے ہیں وہ لوگ صحیح غلط وہ الگ چیزیں وہ کیمرے کا سارا نہیں لیتے ہیں تو یہ آج بھی کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ کیمرے وہ نہیں آتے ہیں کیمرے پہ ہیں نہیں آتے ہیں کیمرے پہ بلکل اس کو حرام ہونا جائے سمجھتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے اگر وہ مطمئن ہے تو فالو کرنا چاہیے اتنا اس طرح کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ گرچہ یہ حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علماء نے منع فرمایا لیکن مسئلہتاں ضرورت کے تحت اس کا استعمال جائز اور ہم اسی کو درست سمجھتے ہیں اس میں تصویر کہاں ہوتی ہے تو اکس ہوتا نا آپ پوری بات سنیے تو دوسری طرف کچھ علماء ہے جو کہتے ہیں کہ یہ ضرورت کے تحت اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں یہ جو بحث ہے نا یہ بھی ان علماء نے بحث کی شیخ علبانی رحم اللہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ کیمرہ ہے تو آپ اس کو یہ کہہ لیجی کہ وہ فوٹو نہیں ہے تصویر نہیں ہے ہاں اکس نہیں ہے وہ نہیں مانتے ویڈیو گرہ کو نہیں مانتے اس لئے شیخ علبانی رحم اللہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ویڈیو منائے تو یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے یہ بحث کے لئے بحث آدمی کر سکتا ہے کہ وہ فوٹو ہے کی نہیں ہے ارے یہ کیمرہ تو جانے دیجئے وہ جو فوٹو پرینٹ کرتے ہیں اس کو بھی نہیں مانتے اس حدیث کے اس میں مدلول میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو منع کیا نا جو عذاب بتایا ہے مصورین کیلئے تو اگر کوئی یہ جو آج جو کیمرہ فوٹو کھیجتا ہے چاہے وہ پرینٹ ہو تو اس کو بھی اس پر اس حدیث کے تحت نہیں لاتے ہیں کچھ علماء تو شیخ علبانی رملہ نے اس کا جواب بھی دیا بلتے کہ اگر کوئی مشین فوٹو بنا رہی ہے تو کیا جائز ہو جائے گا انہوں نے کہا مشین ایک مورتی بنا دے تو کیا جائز ہو جائے گا کمپیوٹر سے اگر فوٹو بننا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ الگ ہو گیا تو شیخ علبانی رملہ فرماتے ہیں کہ کمپیوٹر کیسے مورتی بنا بنا کے دے اسٹیوچو بنا کے دے کمپیوٹر تو کیا جائز ہو جائے گا کیونکہ وہ کمپیوٹر آپ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہوتے ہی آپ کا اشٹیوچو تیار تو آپ کیا کولے یہ تصویر نہیں ہے تو بہرحال بحث میں جائیں گے تو ہم بحث میں نہیں یادتے ہم ان شارٹ یہ کہتے کہ آج بھی علماء کے ایک طبقہ ہے جس کو حرام ہونے جائے سمجھتا ہے اور آدمی کو بھی ان کی بات سننی چاہیے اور ہمیں ایسا نہیں کہ وہ کول بلکل فنا کر دینا چاہیے کہ بلکل اس کے کوئی حیثیت نہیں سننا چاہیے اور اگر کوئی آدمی بہرحال اسی کو مطابق کام کرنا چاہتے کرنے دینا چاہے اس کو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس کو جائے سمجھتے اس لیے تو ہم یہاں بٹیں اگر حرام اور ناجائے سمجھتے تو ہم یہاں نہیں بٹتے تو ہم اس کو جائے سمجھتے ہیں ضرورت کے تحت تو آج دعاوت و تبلیغ میں اس کی ضرورت ہے اس کا فائدہ ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں بہت ساری احادیث میں اس کے گنجائش ملتی ہے کہ ضرورت کے تحت تصاویر کی گنجائش رکھی گئی شریعت میں ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ گوڑیوں سے کھیلتی تھی اور بھی ایسی کئی مثالیں ہیں تو ضرورت کے تحت گنجائش ہے تو ہم سمجھتے ہیں آج مسئلہت کا تقاضی ہے ضرورت کا تقاضی ہے اس لئے گرچہ عام حالات میں یہ چیز حرام ناجائز ہو یہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں وہ حدیث کے اس میں مدلور میں اس کو لاتے ہی نہیں ہیں تو ان کا وہ بھی کہتے ہیں جائز ہے تو کسی بھی کہیں بھی آپ اس کو رکھیں کوئی بھی عملہ لیکن ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں اس لئے ضرورت لیکن آخری بات یہ یہ ضرورت کے تحت بلا وجہ نہیں بلا وجہ سے شادی ہو رہی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے اس لئے میں اسے چیپ حرکت لگتی ہے بلا وجہ ہو خاصتا شادی ہو گا رہا ہے چیپ حرکت لگتا ہے جی بھائی بہت بہت شکریہ امید کہ آپ کو جواب مل گیا جوزہ کر لاؤ فیر شکریہ ہوئی ہے جیسے شوٹ میں اپنا جواب مکمل کر لیجی دعا پر اصل میں سب بیچ میں سسرا ٹوٹ جاتا ہے تو ذہن میں نہیں رہا ہم کیا بات کر رہے تھے ہم شاید دعا کی بات کر رہے تھے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہ کے زبا کرنا کافی ہے دیکھیں پھر سوال آگے دیکھیں اسلام علیکم کٹ ہوگے شاید ہم زبا کی بات کر رہے تھے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہ کے زبا کرنا کافی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قید میں کلکتہ سے امڈی روحن بولا ہوں کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں الحمدللہ جو چار نلی ہوتا ہے تو چار نلی اس میں سے اگر دو ہی کٹا اور دو نہیں کٹا تو ایسا کیا جانور حرام ہو جائے ایسا کچھ مسئلہ ہے جیشیں دیکھیں اس کا اصل جو اس کی شہر ہے جو اصل جو بیچ میں جو نس ہوتی ہے تو ایک ہی ہے وہ چار ہاں وہ تو ایک ہی ہے صحیح بات ہے وہ تو ایک ہی ہے جو بیچ میں جو نس ہوتی ہے تو وہ اگر کٹ جاتی ہے تو سمجھئے وہ اس کا ختم ماملہ تو وہی اس میں چار نس نہیں ہوتی ہے جو اصل جو بنیادی جو نس ہوتی ہے وہ سائیڈ ماب ہوتی ہیں لیکن اصل زبا کے وقت اسی کو کٹا جاتا ہے تو اس کو اگر آپ کٹ دیتے ہیں تو پھر وہ شہر ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی میں شہر کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے دعا و مختصر طریقہ دعا دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ لوگ دوسروں کو بلاتے ہیں زبا کرنے کے لئے وہ اس لئے بلاتے ہیں کہ دعا نہیں پڑھیں گے تو نہیں زبا ہوگا تو بسم اللہ اللہ علیہ وسلم کہہ کے بھی آپ زبا کر سکتے ہیں خود ہی زبا کر سکتے ہیں اور یہی بہتر ہے کہ آدمی اپنا جانور خود زبا کرے بجائے اس کے کہ کسی کو بلائے خود ہی اس کو زبا کرنا چاہیے اپنا جانور خود اس کو زبا کرنا چاہیے پوری دعا نہیں یاد ہے آدمی سے بسم اللہ اللہ علیہ وسلم یا کسی پیپر میں لکھا ہوا دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے کئی مسئلہ نہیں اچھا زبا کے وقت ایک اور ہے جو لوگ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ نام ذکر کرنا بہت ضروری ہے اب اگر کسی مولوی کو بلائے زبا کرنے کے لئے وہ اگر بھول گیا اس کو بتائے کہ عبداللہ کے طرف سے کرنا ہے اب وہ دعا پڑھتی ہے اگر عبداللہ کا نام بھول گیا تو دیکھئے اس کے پر کیسے کیا اس میں مسئلہ ہی بھی رہتا ہے ایسا نہیں کہ عبداللہ کی طرف سے کرنا سکتا ہے عبداللہ عبداللہ پھر ان کے اببہ پھر ان کے اببہ تینوں کا نام لے نا رہتا ہے اس کے لئے کتے بڑی مصیبت ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ باقادہ جن کی طرف سے کرنا ہے ان کا بھی نام پھر ان کے اببہ پھر ان کے اببہ میں پورا مونوں سب لکھ لیجئے ایک جگہ میں گیا تھا جانو دبا کرنا ہے کہ ہاں تھو سکتا اور بھی ایسے مارکی آتا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دعا پڑھو تو کوئی خاتون تھی یا کون تھا کوئی پڑھا تھا کہ بھئی لوگ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں لوگ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اثر کی نماز سے پہلے چار سنت پڑھنا دس منٹ پندرہ منٹ پہلے پڑھنا تو اثر کی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا پہلے اس نماز اثر کی نماز سے پہلے دس منٹ پہلے پڑھنا کسی سنت ہے یا نسل ہے اثر کی نماز سے پہلے یعنی ازان ہو گئی اثر کی نماز ابھی جماعت نہیں ہوئی اثر کی نماز ہو گئی ہے مسجد میں آپ آئے ہیں ابھی جماعت میں ٹائم ہے آپ پڑھ لیجئے کیا دکت ہے اس میں یا کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں نہیں یہی پوچھنا چاہ رہی ہے اثر کی فرض کے ساتھ سنت پڑھ سکتے کیا ہے فرض سے پہلے آپ پڑھیں گے نا فرض ادا نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے آپ کو چار رکعت پڑھنا دو دو رکعت پڑھیں گے وقت داخل ہو گیا ہے اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں دو دو رکعت کر کے پڑھنا آپ واضح نہیں ہو رہی مسجد میں کچھ اور چاہ رہے ہیں جی سنت ہے یا نفل ہے جی کہیں سنت ہے یا نفل ہے ایک ہی بات ہے آپ سنت کے یا نفل کے بس یہ اس کی سنت موقعہ نہیں یہ سنت ہے نبی کی تعلیم ہے آپ اس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں نفل بھی کہہ سکتے ہیں یہ ان سننے رواتی میں سے نہیں ہے جن کی تاقید کی گئے اور جس کو پڑھنے کی زیادہ اتاقی تھے لیکن یہ ہے کہ ایک نفل وہ ہے کہ کبھی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے لیکن یہ سنت ایسی ہے کہ اثر سے پہلے آپ کو پڑھنا ہا موقعت اس کا ایک وقت ہے ایک وقت اس کا تاہی ہے کہ اثر کی جو جماعت فر نماز اس سے پہلے آپ کو پڑھنا تو اس کو آپ سنت کا نام دیں یہ ایک سنت ہے جی شیئر تو یہ بات چلے تھے کہ بھئی نام ذکر کرنا ضروری نہیں ہے بسم اللہ اللہ اگر پڑھ کے کارٹ دیں کافی قربانی ہو جائے گا تو اس میں واقعی وہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ شاید اپنی طرف سے مجھے ساننا کر لیا ہوں اس طرح سے نہیں اگر کوئی اپنا نام ذکر بھی کر دے تو اس کا نہیں ہو جائے گا وہی کسی کے جانور کو ہائیجیک نہیں کر سکتا اپنا نام اتنا آسان نہیں ہے جس نے خریدہ ہے اس کی نیت ہے تو اللہ طرح دیکھتا نہیں ہے تو کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو ضبا کر کے اپنے طرف کر دے ایسا نہیں ہوگا اس لئے بے فکر آنے چاہے لوگ بہت گھبرائے رہتے ہیں ہاں اچھے اس میں سے بڑا مسئلہ بھی رہتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مولی صحابی ضبا کریں گے تو ہی قربانی ہوگی نہیں ایسا بھی نہیں ہے بہتر تو یہ نا میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ خود آدمی اپنا جانور زبا کرے ہاں دوسرے کے صفت کر بھی سکتے ہیں سنے کہ وہ غلط ہے بلا رہے ہیں تو غلط نہیں نہیں جس طرح کا ماحول ہمارے یہاں ہے کہ باقعدہ علماء ہی یہ کام کریں گے باقعدہ چھوڑی لے کے بلکہ بکرہ لے لیے ہیں پچاس ہزار کا چھوڑی نہیں ہے چھوڑی امام صاحب پہ ہی آئے گا اسلام علیکم ہلو ہلو شاید کٹ ہو گیا تو آپ دیکھیں شیخ بسے یہی ایک دن ہوتا ہے قربانی اگرہ کا جو علماء اگرہ کا جو معاملہ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کیونکہ ان کی کیا پوزشن ہوتی ہے کیا حال ہوتی ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام علیہ ورکاتہ شیخ میں گجراست سے بولتا ہوں گجراست میں کہاں سے سانی سے جی سانی سے آجے سانی سے جی کیسے آپ خدیسے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ فرمائیے عورت جانور کے زبا کر سکتی یا نہیں جی بلگل کیا ہوتا میں کیا سوال جی شیخ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک عورت زبا کر سکتی کی نہیں بلگل زبا کر سکتی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت جانور چرا رہی تھی تو ایک جانور مرنے لگا گر گیا کچھ ہوا تو اس نے پتھر سے لے کے اس کو زبا کر دیا ہوئی پہ اور اس کے بعد صاحب اکرام نے اس کو کھانے میں کچھ ان کو اندیشہ واقعی کھائیں کی نہ کھائیں ایک عورت نے زبا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کھا سکتے کوئی مسئل نہیں اور حافظ ابن عجر رحملہ نے صدیت کی شرعہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ عورت نے جب زبا کیا تھا تو پاک تھی حیز سے تھی یا تاہیڈ تھی تو اسے پتا چلتا ہے کہ عورت حالت حیز میں بھی اگر زبا کر دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں پاک ہو یا ناپاک ہو کسی بھی کنڈیشن میں ہو وہ جانور زبا کر سکتی ہے اور ابو موسی علیہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے امام بخاری رحملہ اور صحیح سنت سے بھی موجود ہے وہ اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے کہ تم اپنے جارو خود ہی زبا کرو تو عورتوں بھی آگے بڑھنا چاہیے زبا کرنا چاہیے حجب قرآن میں جو حکم ہے زب کا وہ تو مطلق ہے چاہے مرد کرے یا عورت کرے اصل جو ہے کہ سنت مطابق زبا ہونا چاہیے قربانی کا جانور بھی کر سکتی ہے وہ کرتی ہے بلکہ عورتیں ہیں جو کرتی بھی لیکن یہ ہے کہ ہمت ہونی چاہیے شیخ چونکہ عام طور پر ہمت آپ عورتوں کی بات کیا کرتے ہیں ہمت تو بہت سارے مردوں کو نہیں ہوتی جی 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 ان کی ہوتی ہے بھاگ جاتے ہیں دیکھنے ان کو حسنہ نہیں ہوتا ہے نہیں تو جو بہمت خاتون ہے وہ کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اب ایسا نہ ہو کہ وہ کرنے کے لئے آئیں اب چھوری کی نہ چلا پائیں جانور کو تکلیف ہوتی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اگر ہمت ہے حسنہ پاتی ہیں تو کرنا چاہے کر سکتی ہیں مرگا اور گا جوا کر کے پر جی 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 بہت بہت شکریہ شیخ جی دوسرا سوال ہے میرا اپنے جو ایک جی جیسے جو نماز کے بعد سلام پھینے کے بعد تکبیرات کہتے ہو پہلے تکبیر کے اپنے نماز کے جو اس بات کے جو اذکار ہیں وہ پڑھ کے کرنا چاہے یعنی آپ یہ کہنا چاہے رہے ہیں کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد پہلے جو اذکار ہیں اذکار پڑھیں پھر تکبیرات پڑھیں ہمارے یہاں وہ کچھ علماء انہیں تکبیر یعنی سلام پھرنے کے بعد جو ہے تکبیر کی آواز آنے لگتی ہے آہ جی اس سے پہلے بیدت میں ہمارے کی گفتگو ہو چکی ہے اس پر لیکن پھر بھی مختصر شیخ جواب دے دیتے ہیں جی شیخ دیکھیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو تکبیرات ہیں جو ہم اس عشرے میں کہتے ہیں تو اس کو نماز کے فوراً بات کہنا ہے یا پہلے اذکار پڑھنا ہے یہاں پہ میں دو باتوں کے وضعت کروں گا سب سے پہلے یہ وضعت کروں جو آپ کے سوال سے سورہ ہٹکے ہیں وہ یہ کہ باہر لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ نماز کے بعد تکبیرات کہنا یہ خاص وقت ہے جس میں تکبیرات کہنا چاہیے صحیح بلکہ وہ جب آیام تشریق میں یہ کرتے ہیں تو اس کو تکبیرات مقید کا نام بھی دیتے تکبیرات مقید تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے اس لئے شیخ علبانی رحملہ نے کہا کہ تاقید ہو من البیدر اس کو مقید کرنا بیدر تھے شیخ علبانی رحملہ نے کہا شیخ علبانی رحملہ نے بھی کہا کہ ایسا ثابت نہیں ہے تو بہت سارے علماء نے اسے منع کیا ہے شیخ مقبل کا بھی فرق ہاں ان کا بھی ہے ایسا تو اس لئے یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کے بعد ہی وقت ہے تکبیر کہنے کا یہ پورا وہی نماز کے بہت سارے آپ چلتے فڑتے اٹھتے ویڑتے کہیں بھی وہ گھر میں ایک تاریخ سے لیکے تیرہ تاریخ تک جب موقع ملے جب موقع ملے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں نماز کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اسی کو صرف خاص کر لینا اور باقی کیا ہوتا ہے کہ باقی کبھی بھی آدمی نہیں کہتا ہے نہیں اس میں شیخ ایسا ہے کہ نماز آپ نے پڑھ لی جو اذکار ہیں جو دعائیں آپ نے وہ پڑھ لیا پھر بعد میں آپ پڑھ لیں دعائیں سمجھ میں دی اب سلام فیرنے کے بعد اس موقع سے جو دعائیں ثابت ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے سنت کو ترک کر کے اس موقع سے لاکر خاص وہاں کیا جا رہا ہے تو یہ پہلی چیز واضح ہونے چاہئے کہ یہ عام ہے اس کا وقت کبھی بھی آپ کہیں تو کس کبھی جو عام ہے تو اس میں ایک وقت نماز کے بعد بھی اس میں ہی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب نماز کے بعد اگر آپ کو پڑھنا ہوگا تو پہلے جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ پڑھنا ہوگا کیونکہ وہ اذکار نماز سے متصل ہیں وہ نماز سے جڑی ہوئی ہیں نماز کا حصہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ اس کے بغیرے نماز نہیں ہوگی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اذکار کو نماز کے بعد ہی پڑھنے کی تعلیم دیئے یا پڑھا ہے اس لئے وہ کوئی اس کی جگہ سے نہیں ہٹائیں گے کسی بھی عمل کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لئے تو کوئی دلیل ہونے چاہئے عام حکمہ ٹھیک ہے آپ جب موقع ملے احتمام کی جئے اس کا لئے اسے یعنی کسی دوسری عبادت کو وہاں سے ہٹا کی اس کی جگہ اسے ریپلیس کرنا یا اس کی جگہ اس کو رکھ دینا یا مؤخر کر دینا یہ ٹھیک نہیں اگر کسی عبادت کو ختم بھی نہ کریں ہٹائے بھی نہ پھر بھی کسی وقت کے ساتھ اگر خاص کریں تو خاص کرنے کے لئے دلیل نہیں جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ جی شیخ تو شاید ہم لوگ کا جانو رب زبا ہو گیا کبھی یہ باقی ہے تو مختصف زبا کیجئے اور خال ہوگا گفتو 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 گفتے ہیں جی چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہاں تو اس کے بعد جو ہے دعا پڑھ کے اس کو زبا کر سکتے ہیں کوئی بہت مشکل معاملہ نہیں ہے چاہے وہ خال ہوگا رہا کا تو خال ہوگا رہا کا کیا مطلب کہ اس کا مصرف کیا ہے مصرف کیا ہے کیا کریں گے تو خال کا مصرف وہ یہ جو گوشت کا مصرف ہے جو گوشت کا مصرف گوشت کا ہاں اسلام علیکم سلام علیکم سیخ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ سیخ میرا ایک سوال ہے میں بیہار سے بھول رہا ہوں جی ما شہاللہ بیہار میں کہاں سے بات کر رہے ہیں بیہار میں جلعہ مدونی سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا کیسے آپ خیریہ سے ہیں حمداللہ تو کیا جی جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے میرے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ جانور کا جو ہے یعنی خسی جو ہوتا ہے تو اس میں جو ہے یہاں پہ مسئلہ ایک ہے کہ جانور دتا ہوا ہونا چاہیے تو دتا ہوا جروری ہے یہ شروع میں تو گفتگو ہو چکی ہے تو خسی کا کیا تعلق اسے داتا کچھ اور کب تو نہیں کہنا چاہ رہے ہوں مطلب داتا ہونے کا داتا بول رہے ہیں کوئی اور لفظ بول رہے ہیں وہی داتا داتا سوال آپ کو واضح نہیں ہے کیا بولے شے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جیسے کی خسی کا دات ہونا ضروری ہے یا تندرست مند ہے تو قربانی ہو جائے گا داتا ہونا ضروری ہے ابھی ہم بات کر چکے ہیں چاہیے بکرا ہو یا خسی ہو بکرا کا میرا سوال ہے ہاں بکرا بھی داتا ہونا چاہیے شروع میں گفتگو ہو چکی ہے اس پہ جی کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں ہو چکی ہے سوال میں کہہ رہا ہوں کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس سوال کا جواب شروع میں بھی آ چکا ہے اور شیخ نے ابھی بھی کہا کہ داتا ہونا ضروری ہے بکرے کے بارے میں خسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں خسی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو خسی داتا ہونا ضروری ہے اچھا داتا ہونا ضروری جی 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 شکریہ 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 یہ چمڑے کے مصرف کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو اس کا بھی وہی تین مصرف ہے جو گوشت کا ہے دونوں کا تین مصرف ہے پہلا یہ ہے کہ آدمی اپنے استعمال ملا سکتا ہے گوشت کھا سکتا ہے اس چمڑے کا کچھ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے آج تو کوئی کچھ بناتا نہیں ہے تو دوسرا مصرف ہے حدیعہ یعنی کسی کو گفٹ کر سکتا ہے تو گوشت جیسے کسی کو گفٹ کر سکتا ہے اسلام علیکم میرا ایک سوال ہے ایک یہ ہے کہ جو حصہ مدرسے میں جو دیتے ہیں جی اس حصہ کے لئے جو ساتنی کے طرف سے دیتے ہیں ان کا نام اور ان کے مار کے نام پوچھتے ہیں مدرسے میں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو جس یعنی کہ حدیث پر جیسا ہے ایک ایک پکرہ بھی سب دھر والوں کے طرف سے دیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے ایک قدمی کے طرف سے ایک حصہ یا ایک پکرہ دینا ہے اس کو جب ہم بولتے ہیں تو نہیں جو مسلح کو ہم فالو کرتے ہیں جس امام کو ہم فالو کرتے ہیں کو ہی فالو کرنا ہے کہ مجھے بدل بدل کے فالو نہیں کرنا اسلام میں نہیں رہتے ایسا کر کے بولتے ہیں اس کا کیا جواب پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ آپ جس ادارے میں حصہ لے رہے ہیں تو وہاں جن کی طرف سے قربانی کرنی ہے حصہ لے رہے ہیں ان کا اور ان کی امی کا نام امی تو اس میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا صحیح ہے نہیں اس میں امی کا نام کیوں پوچھتے ہیں وہ دیکھیں جن کی طرف سے آپ کو حصہ لینا ہے قربانی پیش کرنی ہے صرف ان کا نام کافی ہے آپ ان کا نام بتا دیجئے اور پیسہ دے دیجئے کافی ہے دوسرا سوال کیا تھا آپ کا یہ اب یہ گائے میں ساتھ جو رہتے ہیں حصہ اس میں ہمارے گھر سے دو لوگ رہتے ہیں اگر چیز اجنے بھی کیوں کرتے ہیں باقی باقی گھر سے جو جانتے ہیں ایک بڑا جانور ہے اس میں ساتھ حصے ہوتے ہیں اب وہ ساتھ حصے چاہے ایک گھر سے لے لیجئے چاہے کچھ باہر سے کچھ اندر کے بس یہ ہے کہ ساتھ لوگ ہو سکتے ہیں ایک بڑے جانور میں جی جی بہت بہت شکریہ جی جو ایک پکرہ جو ایک پکرہ دھر والوں کے طرف سے کافی ہے یہ حدیث سے ہم ہاں وہ بھی کلیر ہے اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرہ آپ نے کر دیا تو پوری فیملی کو سواب ملے گا جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے آپ کر دیں انشاءاللہ پوری فیملی کو سواب ملے گا سب کی طرف سے کافی ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایک جانور آپ نے کر دیا پھر اس سے ہٹ کر اور بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ خود دو چار لانا چاہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں یہ سمجھا نہیں یہ شک آپ نے سمجھے پھر سے لاش میں آپ نے کیا کہا ہمارے مسلک کا نہیں یہ ایک امام کا ہم کو فالو کرنا ہے ہاں یہ شاید کیا گیا سمجھ گیا یہ جو حدیث ہے نا اس کے مطابق بہت سارے لوگ عمل کو درست نہیں مانتے تو ان کو کہیں سے یہ حدیث سننے مائی ہوگی اور انہوں نے ذکر کیا ہوگا تو ان کو کوئی سمجھا رہا ہے کہ آپ جس مسلک کو فالو کرتے ہیں اس سے آپ نہیں ہٹ سکتے تو ایسی بات نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک آدمی خود حدیث پڑھ کے فتوہ دینے لگے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن اور بھی علماء ہیں نا دنیا میں تو اور علماء سے کانٹیٹ کریں بات کریں سارے علماء کی بات سنیں آپ کو جو لگتا ہے کہ ہاں یہ ان عالم کی بات زیادہ مضبوط ہے دلیل کے ساتھ ہے آپ اس بات کو مانئے خود سے دیکھیں خود سے کوئی استحاد نہ کرے ایسا نہیں کہ وہ حدیث پڑھ لیا تو اب ہم نے کسی عالم کی ضرورت نہیں حال جیسے میڈیکل کوئی مسئلہ ہوتا ہے علاج کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسی ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہے تو ڈاکٹر بدل دیتے ہیں لیکن خود ڈاکٹر نہیں بن جاتے ہیں تو اسے دین کے مسئلے میں اگر ان کو کسی نے یہ کہاں کہ آپ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں ایک مسئلہ کی تقلید کرتے ہیں آپ اس سے نہیں نکل سکتے یہ غلط ہے آپ نکل سکتے ہیں لیکن نکلنے کا طریقہ نہیں کہ آپ خود مستید بن جائیں آپ دوسرے علماء سے بات کریں علماء سے پوچھیں اور سارے علماء کی باتیں سنیں پھر آپ مقارنہ کریں موازنہ کریں دیکھیں کہ کس کی بات زیادہ ٹھیک لگتی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ لیں جی بہت بہت شکریہ ہمارے یہاں جو ہمارے ایریا کی امام ہیں وہ یہی پولتے ہیں نہیں نہیں سیسٹر دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بات بھی سنیں اور ہماری بات بھی سنیں ہم کیا بول رہے ہیں پھر دیکھیں جو آپ کو اچھا لگ ہے اس پر آپ عمل کیجئے چونکہ یہ وقت کافی ہو چکا ہے انشاءاللہ جو ہمارا یہ نمبر ہے ہیلپ لائن نمبر ہے انشاءاللہ اس پر آپ رابطہ کریں آپ کو تفصیلی جواب جئے جائے گا جی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کوئی اور سوالوں پھر رابطہ بات میں کر سکتے ہیں ناظرین آج کے اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے اللہ تعالی آپ سبوں کو خوش رکھے آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے کل کے پروگرام میں کل بھی انشاءاللہ اسی طرح حاضر ہوں گے اور آپ کو جو بھی مسائل ہوں گے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے حل کی ہماری پوری کوشش ہوگی اللہ تعالی آپ سبوں کو خوش رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں